جائے کنی آلالکی اور دینی پالکی جائے کنی آلالکی جائے کنی آلالکی سو سو بار بدھائی سکھیوں لاکھوں بار بدھائی نند جی کے انگ نامے بدھ رہی آج بدھائی جائے کنی آلالکی جائے کنی آلالکی جائے کنی آلالکی جائے کنی آلالکی مونہ تل آیاں جائے کنی بھائی دی رج میں بٹواں بٹے لڑواں بٹے رے ڈولے گھورے رے دینی دینی اڑت گلا دی رجے میں لڑواں بٹے دینی دینی اڑت گلا دی رجے میں لڑواں بٹے دینی دینی اڑت گلا دی رجے میں لڑواں بٹے دینی 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 اڑت گلا دی رجے میں لڑواں بٹے پانر وال پناو میری بہنہ پرتے لگاؤ جڑی تار پیرج میں لڑوا بٹے پرتے لگاؤ جڑی تار پیرج میں لڑوا بٹے پرتے لگاؤ جڑی تار پیرج میں لڑوا بٹے لڑوا بٹے رے ڈول گھورے رے دھینی دھینی اڑات گھولا بیراج میں لڑوا بٹے آہ دھینی دھینی اڑات گھولا جڑی تار پیرج میں لڑوا بٹے موتینی چوک اڑاؤ میری بہنہ سرڑ کے کلش سجاؤ ویراج میں لڑوا بٹے آہ سرڑ کے کلش سجاؤ ویراج میں لڑوا بٹے اونا دے لالاں پھگٹ بھائیں آج جڑی رج میں لڑوا بٹے آہ دے لڑوا بٹے رے ڈول گھورے رے لڑوا بٹے رے ڈول گھورے رے جینی جینی اوڑا تی گولا دی راج میں لڑوا بٹے جینی جینی اوڑا تی گولا دی راج میں لڑوا بٹے اونا دلالا پاگٹ بھائے آج دی راج میں لڑوا بٹے تی گولا دلالا پاگٹ بھائے آج دی راج میں لڑوا بٹے تی کے سر کسوری کی بھردوں تلئی آہا تیسر کسوری کی دردوں تلئی آہا برشا جو مو سل تھا تیراج میں لڑوا بٹے آ پر ساتھ مو سلدھار آج رج میں لڑوا بٹے آنا دلالا پگٹ بھائے آج رج میں لڑوا بٹے آنا دلالا پگٹ بھائے آج رج میں لڑوا بٹے گئیاں کے دودھ کی خیرے گھوٹاو آ پر ساتھ مو سلدھار آج رج میں لڑوا بٹے آ پر ساتھ مو سلدھار آج رج میں لڑوا بٹے آنا دلالا پگٹ بھائے آج رج میں لڑوا بٹے آنا دلالا پگٹ بھائے آج رج میں لڑوا بٹے لڑواں پٹے رے ڈول گھورے رے جینی جینی اڑت گلال دی رج میں لڑواں پٹے آج جینی جینی اڑت گلال دی رج میں لڑواں پٹے آج جینی 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 اڑت گلال دی رج میں لڑواں پٹے چھٹی پوجاؤں گیت سمگاؤں چھٹی پوجاؤں گیت سمگاؤں مہروں کی کردو بوچھا دی رج میں لڑواں پٹے لڑواں پٹے رے ڈول گھورے رے لڑواں پٹے رے ڈولے ڈولے رے لڑواں پٹے رے ڈولے ڈولے دھینی دھینی اُڑت گلال دی رج میں لڑواں پٹے آہ دھینی دھینی اُڑت گلال دی رج میں لڑواں پٹے لڑواں پٹے رے ڈولے 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 آہ دینی دے رے ڈولے 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 لاکھوں بار بدھائی ہاں دو سو بار بدھائی سکھیوں لاکھوں بار بدھائی نند جی کے انگنا میں بجی رہی آج بدھائی نند جی کے انگنا میں بجی رہی آج بدھائی نند جی کے انگنا میں بجی رہی آج بدھائی نند جی کے انگنا میں بجی رہی آج بدھائی بیٹھائی ہو 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 سوارتھ نہیں دونوں کے بیچ میں دینا ہی دینا اور ترپتی انبھاؤ کرنا سامنے والے کو دیکھ کے پھر چیتنے مہاپربو کی بات یاد آئی کہ یہ پرس پر بھی ایک دوسرے سے اتنے نشکام اور چیتنے مہاپربو کہتے میں ان دونوں کی لیلہ دیکھ کے شیطل ہوتا ہوں اٹھے اور اپنے سارے شاستر یمنا جی میں ڈال آئے کسی نے بولا یہ تو کام خراب کر دیا آپ نے اتنی مہنت کی شاستر لکھے یمنا جی میں ڈال آئے کہنے لگے انہوں نے میرا کام خراب کیا ہوا تھا جو بدھی میں گیان بھرا پڑا تھا پریمی نے انبھاؤ کرنے دے رہی تھی اب جو پریم انبھاؤ ہو رہا ہے اس کے آگے ان شاستروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے بڑے بڑے شاستر لکھے بڑی بڑی باتیں لکھیں لیکن یہ پریم یہ سرگن کا پریم اس پریم میں جو جیون بھرپور ہوتی ہے یہ پریم جو امرت بن کے جیون دان دیتا ہے یہ پریم میں نے کبھی انبھاؤ نہیں کیا تھا اب مجھے شاستر نہیں چاہیے اب مجھے پستکیں نہیں چاہیے اب مجھے گیان دھیان نہیں چاہیے میں تو یہ پریم میں ڈوبنا چاہتا ہوں اوتار بہت سندر میسیج لے کے آتے ہیں لیکن انسانی بدھی اس کو کیچ نہیں کرتی ہے پرابلم یہ ہے ایک سنت بیٹھے تھے یہ رسک سنت ہوتے ہیں نا بھگوان کی ہر لیلا کو انبھاؤتوں کرتے ہیں کسی نے کہا پربو کی شین لیلا کا ورنن کر دیجئے حالانکہ کچھ لیلایں ایسی ہوتی ہیں جو انبھاؤ تک ہوتی ہیں اور شبدوں میں آتے ہی گھڑ بھڑ ہو جاتی ہے جیسے سچ انبھاؤ کیا جائے ٹھیک شبدوں میں باندنے کی کوشش کرو تو خراب ہونے لگتا ہے جھوٹ ہونے لگتا ہے پریم بھی ایسا ہے کچھ چیزیں نہ ہی بولی جائیں تو اچھی وہ سنت بھی موج میں بیٹھے تھے ایک پدگاہ کے ورنن کر دیا کشوری جی سوتی ہیں بھگوان پیر دباتے ہیں اگلے دن ایک سیٹ بیٹھا تھا وہ آیا سنت جی بڑی گڑ بڑ ہو گئی بڑی گڑ بڑ ہو گئی کیا ہو گیا رات کو سٹھانی بھی ساتھ آئی تھی گھر جا کے کہتی ہے اگر کرشن پیر دب آ سکتا ہے سمجھنا چاہیے اپراکرت لیلہ ہے اور اس اپراکرت لیلہ میں بھی بہت سارا کچھ بھکتوں کے مانسی بھکتی کا پرنہ بہت کچھ شبدوں میں ورنن کرنے میں آ گیا ضروری نہیں وہ ایکشنز ہوئے ہو ضروری نہیں وہ بات ہوئی ہو اور اس کے پیچھے کا بھی رہسے کیا ہو پتہ نہیں لیکن انسانی بuddھی چیزوں کو اپنے طریقے سے پکڑتی ہے کرشن کا پریم رادہ جی کے پرتی پراکرت پریم سے بلکل نہیں میل کھاتا سنسارک لوگ جس کو پریم کہتے ہیں وہ پریم ہے نہیں پریم کا ویورت روپ ہے بگڑا ہوا روپ ہے سوارت ہیں بھوک بuddھی ہے اب ایک بچے کو ماں پیار کرتی ہے نسوارتتہ تو کہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے پلٹ کے اس کو بھی چاہیے وانٹ آ گئی نا بیچ میں پریم ختم ہو گیا پریم کا آدھار جب سوارت بن جائے گا پریم ختم ہو جائے گا پریم کا آدھار کچھ پانا بن جائے گا پروش پریم کرتا ہے اسطری سے سکھ پانا چاہتا ہے بھوگنا چاہتا ہے پریم کا آدھار وہ بن گیا سمجھو کوئی اسطری ویراغی ہو جائے آدمی کہے گا شادی کیوں کی تھی نکل جائے یہاں سے چاہے کتنی بڑی عمر ہو جائے تو کیا آدھار ہے سوارت آدھار ہوا نا سوارت کے آدھاروں پر جو پریم نبھاتے ہیں کیا وہ پریم کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں پریم انبھا ہوتا ہے جب ساکار کرشن ملتا ہے اور وہ بے شرط دیتا ہے اس کے پریم میں سوارت شرط ایسی کوئی گنجائش نہیں ملتی پریم کی خاتر پریم کرتا ہے ہمارے خاتر ہمیں پریم کرتا ہے آپ آپ کا کوئی استتتو نظر آئے آپ کو ایسے لگتا ہے میں تو بس یوز ہو رہا ہوں سب سے ہمارا استتتو بھی دکھائی نہیں ہماری کوئی پہچان آج بھگوان پیار نہ کرتے رادہ کا استتتو سسرال سے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے ملتا ہے مائکے سے کوئی اس کے استتتو کی پہچان ملتی ہو سسرال سے اس کے استتتو کی پہچان ملتی ہو نہیں ملتی نا کرشن سے اس کے استتتو کی پہچان ہوتی ہے جب تک پیار کرنے والا چاہے وہ پریمی ہو چاہے وہ پریعتم ہو نشکام نہ ہو میرے وجود کو وجود نہیں ملتا ہے مجھے خود بھی اپنے وجود کی پہچان نہیں ہوتی ہے رادہ کے وجود کو پرگٹ کرنے والے بھگوان ہیں اور بھگوان کے وجود کو پرگٹ کرنے والی رادہ سہیت ساری سکھیاں کیوں کوئی اپنے کو پرگٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی کچھ نہیں چاہتا سب پریعتم کے استتو کو اپنے ماشوک کے استتو کو پرگٹ کر کے چلتے ہیں یہ پریم میں ادارتا بڑا ادار ہوتا ہے پریم کنجوس نہیں ہوتا سنسار میں ہم پریم کے نام پہ بھی کنجوس ہیں کہہ دو کسی کو کہیں مجھے کچھ لینا ہے اس سے لینے میں پیار کروگے تم ورنہ نہیں ایسی بھاشا بھی بولتے ہیں مجھے کچھ لینا ہے کیا اس سے کوئی بات نہیں نہ بھی لینا ہو تو بھی پریم کرو میں کوئی دھرا دھرا آیا ہوں اس کا گولام اس کا بھاشا بھی عجیب سوچ بھی عجیب ہمارا پریم سامنے والے کے استطیق کو مٹانے میں لگا رہتا اپنے کو پرگٹ کرنے میں سامنے والے کا استطیق مٹانے میں ہمارے پریم کی چال اچھی نہیں ہر ویکتی سوارت میں نمبر ون ہونا چاہتا ہے ہر ویکتی اپنا سکھ بھوگ چاہتا ہے کوئی کسی کو استطیق ونی دینا چاہتا کوئی کسی کے ویچاروں کا سممان نہیں کرنا چاہتا کوئی کسی کو پریم کر کے اچھا نہیں اٹھانا چاہتا سب اپنے حکم میں چلانا جیسا میں کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں پھر کہے گا میں بہت پریم کرتا ہوں پریم اس کو نہیں کرتے تم اس سے ملنے والے سکھ کو چاہتا چاہتا کبھی نہیں وہ چاہتا دیتا دیتا دان ویر پریم مانا دانی مہا دانی شاید بلی کی قربانی سے بھی زیادہ وہ ہوتا ہے پریم میرا چاہتی کچھ نہیں ہے پریم کر رہی ہے پریم کی پریبھا شاید میرا پریم کی پریبھا شاید رادہ کیونکہ ان کا استعتوی پریم سے ہے جس نے بھگوان سے سنہ کیا اس کو استعتو ملا شبری کو استعتو ملا کی وٹ کو استعتو ملا میرا کو استعتو ملا رادہ کو استعتو ملا کتنے پریمی ہیں جنہوں نے اگر بھگوان سے پریت کی ان کو استعتو ملا دیکھو پریتم سے مانگ نہیں ہوتی مٹھتے ہیں مٹھتے ہیں مٹھتے ہیں لیکن ادارتہ پریتم کی وہ استعتو دیتا ہے گرو سے چاہا نہیں تو مٹھنا ہی چاہتے ہیں ان کے آگے پر انہوں نے ہمیشہ استعتو بڑھایا یہ سچے پریم کی نشانی ہے آپ شادی کر کے آئے love marriage کر کے بھی آئے شادی ہونے کے بعد سے استعتو مٹھنا شروع سوچا تو یہ تھا یہ زندگی بھر ایسے چلے گا اب شادی ہو گئی ہے اب نہ وہ باتیں نہیں ہیں اب سمجھ سمجھ چل استعتو کو ربڑ لے کے اس نے مٹانا شروع کر دیا دیکھ لو انبھاو کر کے ہر کوئی استعتو مٹا رہا ہے دوسرے کا ادھکار میں لیکن پریم اس کا نام نہیں ہے ایک بار رادہ جی بھگوان سے کہنے لگی آپ نے جب کالیا ناک کا منثن کیا تھا اس سمجھ ویجے ہونے کے بعد آپ نے اس کے فنوں پہ بانسوری کی دھن بجا کے نرطے کیا تھا مجھے وہ دھن بڑی پیاری لگتی ہے آپ آج وہی دھن بجاؤ میرا سننے کا من ہے بھگوان تو دینے میں ہمیشہ ادار گرو جی کو ہم دیکھتے تھے ایک درش ٹانت سو بار بھی سنا دیتے تھے سب کے جیوان میں نہیں دکھتا ایک چھوٹے سے بچے کو بھی گروہ استیتو دیتا ہے چھوٹے سے بچے کو بھی ہم لوگ ہری دوار گئے نا جب پہلی بار بھگوان آئے دوپیر کو ہم کو بولا تھا ہماری ٹرین پہنچے گی جس دن تم ایک دن پہلے پہنچ نا سٹیشن پہ ہم لوگوں کو لینے آنا ٹھیک ہے جب دوپیر کو ٹرین پہنچی گھر آئے تو بھگوان گن گنا رہے تھے ہے مانوش جن کا مقصد پربو بکتی کما لینا ہمیں نہیں پتا تھا یہ بھجان ہم نے ایسی پوچھا بھگوان آپ کیا گن گنا رہے ارے یہ بھجان ہے نیا ابھی کچن بھی سٹ نہیں ہوئی سمان بھی سٹ نہیں ہوا لڑکیوں کو آواز دے کے بولتے ہیں پہلے اس کو بھجان سنا اے جی کیا تھی اس سم ایک چھوٹے بچے کو بھی استیتو دینا دراصل نہ وہ نام روپ کو استیتو دیتے ہیں نہ وہ کسی سوارت کو استیتو دیتے ہیں وہ پریم کو استیتو دیتے ہیں آپ کے گھر میں کبھی آپ نے بیج ڈالا ہو چھوٹا سا پودھا نکلتا ہے آپ کا دھیان کے اندریت ہو جاتا ہے کوئی پیار نہ رکھے چھوٹا چھوٹا جب پیار میرے پیار کو سوکار کرتا ہے جب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے کچھ وہاں میری بھاو ناؤ کا مان ہوتا ہے کبھی ہم نے گرو کو نہیں دیکھا کوئی چھوٹی چیز لائیا یا بڑی چیز لائیا وہ اتنی پیار سے سوکار تے تھے کوئی ہزار روپے کلو والی مٹھائی لے آیا کوئی بس گھر سے ہی آدھ کلو دودھ کی ربڑی سی بنا کے لے آیا ان کے لیے دونوں چیزیں ایک برابر ہوتی تھیں چاہے کوئی ویکتی سونے سے تول دے چاہے کوئی تلسی کے پتے سے تول دے بھگوان بھاو کو مان دیتے ہیں جب بھاو ناؤں کا سممان ہوتا ہے دیکھو سنسار میں بھاو ناؤں کو روندہ جاتا ہے سممان نہیں ہوتا کوئی آپ کی بھاو کو سمجھتا بھی نہیں سمجھنا چاہتا بھی نہیں زندگی لگ جاتی ہے آپ مجھے بھی تو سمجھو آپ کبھی مجھے بھی سمجھو آپ نے کبھی میری پروا کی آپ نے کبھی میری بھاو نہ سمجھی زندگی لگ گئی مطھا کھاتے کھاتے سامنے والے اتنے بھی کچھ من ہوگا آپ کا برڈ ہے آپ کا کیا من ہے کوئی نہیں پوچھے گا تیاری شروع ہو جائے گی ممی ایسے کر رہے ہیں ہم ایسے کر رہے ہیں ارے بھائی ان سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہوں نہیں ڈریس آپ ہماری پسند کی پہن ہوگے ان کو پتہ نہیں بچاروں کی انیورز رہی تمہارا کوئی بھاو ہے پھر اتنی عادتی ہو جاتے ہو اچھا بچو جو تم کہو جو تم اچھا لگے یا پھر کہو گے نہیں ہمیں شوق نہیں مر مر آ گئے سارے شوق استطیت بھی نہیں ہماری بھاو نہیں کوئی مائنہ نہیں رکھتی تو دیرے دیرے جیون ویرانتا کی طرف جانا نہیں شروع ہو جاتا کھلاوٹ کا ہے ویران ہو گئے کوئی خوش بو کا ہے بد بو ہنی شروع ہو گئی اب تو رشتوں میں سے بھی لیکن گرو کو ہم دیکھتے ہیں پیارے کو دیکھتے ہیں پریعتم کا سو بھاو دیکھتے ہی بینا کہے بھی بھاو کو جان لینا اور بھاو کو پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے ہم ہر بار اچھا لے تو نہیں جاتے ہوں گے کہ ہم جائیں گے بھگوان ہمارے لیے یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے بنوائیں گے کھلائیں گے لیکن پہنچ تے شورو جاتا تھا اس کے یہاں ہوتے ہوتے بناو ہم نے ابھی میسیج بھی نہیں بھیجا ہم آ گئے ہیں کوئی نہ کوئی پتہ لینے آ جاتا تھا بھگوان پوچھ رہے ہیں پہنچ نہیں پہنچ اور پہنچ گئے تو بولو پندرہ منٹ میں آ جائیں کمرے میں مل لے پہلے اتنا سممان بھاوناوں کا ہو سکتا ہے دودھکار دیتے ستسنگ میں ملیں گے ستسنگ میں آنا نہیں پہنچ گھر میں آئے ہیں پہلے صبح ملنے ایک یہ تو ایک آدھا اگزامپل ہوا ہزاروں ہزاروں لاکھوں باتیں ہوں گی جہاں پتہ چلا گرو ہمارے پیار کو استطعت دیتا ہے ہماری ہر بھاونا کا سممان کرتا ہے جو بھاونا بھی تر آ جائے ایک بار کسی کے گھر شادی تھی نزدیکی تھے انہوں نے کارٹ تو بھیجا تھا ہمارے یہاں سے گروپ پہلے سے گئے ہوئے تھے دو ہم نے فون میں بات کی گرو جی برڈے بھی تھا تو نہیں آرہا انہوں کا بھائی پروگرام تو نہیں ہے دو گروپ آرڈی آئے ہو ہے پچیس تیس لوگ نہیں بن آئیے آئیے کمفرٹیبل ہو جائیے ہوئی جائے گا کتنی دیر بیٹھے گا ڈس کمفرٹ ہو کے ایک ستسنگ میں نہیں بیٹھتے تم ڈس کمفرٹ ہو کے تھوڑی تھوڑی دیر میں ہاتھ پیار لائی لیتے ہو کمفرٹ کس سے ہوتا ہے کمفرٹ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے کمفرٹ پیار سے ہوتا ہے کمفرٹ ایک دوسرے کو سمجھنے ہو پائیں ہم اپنے ساتھ کمفرٹ ہیں جتنے یہ ہوتا ہے پیار جب ہم کو ایسا سپیس سامنے والے سے ملتا ہے کہ جیسے میں اپنے ساتھ کمفرٹ ہوں اتنا میں کمفرٹ فیل کر پاؤں کتنا ہی نزدیک رشتے میں چلے جاؤ اپنے گھر جیسا نہیں لگتا کچھ نہ کچھ ہوتا ہم 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 پتہ چل جاتا چار ڈنڈ رکھے گئے بلایا تو پیار سے رہنے شادیوں کے بعد ماہ چلے جاؤ ماہ بھی ٹوک دیتی ہے بھا 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 ڈی بھا 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 کو اُلجھن تو نہیں محسوس کر رہا یہ پریم ہوتا ہے بھا 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 ساتھ تو ہوتا ہے اگر کوئی بھجن ہم اپنی موج میں آکے ستسنگ میں گاتے ہیں اس میں ہم conscious نہیں ہوتے پر ابھی کوئی آج آج یہ recording کرے گا سمجھو یا یہ لوگ کہیں آج بھجن یہ ویالا گائی یہ record کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی conscious ہو جاتا ہے mind پھر کہنا جب ہم کسی کے لئے کچھ کرتے روز آپ وہی سبجی گھر بناتے ہو کوئی ٹینشن نہیں وہ مہمان کہے نا یہ والی چیز تب یہ ٹھیک نہیں یہ گیا ہی کھانا ہے گیا بھی نہیں اچھا بنتا روز کا کام ہے mind conscious ہو چکا جب ہم کسی کے لئے کچھ کریں گے رس کم ہو جائے گا یہ زیادہ خیال آئے گا کہ اگلا admire کر رہا اگلا پسند کر رہا اور جب اپنی موج میں آکے کرتے ہو دیکھو کرشن کہتے ہیں یہ تو میری بھی پسند دیدہ دن میری پسند دیدہ دن یعنی اپنی مستی میں بجائیں گے رادہ کے لئے بجاتے دھیان جاتا رادہ خوش ہو رہی ہے رادہ ہس رہی ہے رادہ کو اچھا لگ رہا ہے رادہ خوش ہوتی پھوک جور سے مار بیٹھتے رادہ اُلج تی تو اندر ہوای رکھ جاتی آتی نہیں بانسوری میں فرق تو ہے سیکھ نہ کچھ کرو اپنے کسی پیارے کے لئے کچھ کرو اپنی رچی سے کرنا اس کے لئے نہیں اس پر احسان کر کے نہیں خود پہلے اس فیل میں آجاؤ خود اس بھاو میں آجاؤ تب اگلے کو مزہ آئے گا تب اس کو اچھا لگے گا بھگوان نے جو یہ کہا اس کو میری پسند دیدہ دھن اور بجانی شروع کی سارا جو واتا ورن تھا نا آس پاس سارا منتر موک دو گیا ہو بھگت بھگوانے لگتی ہے بندھن میں آزادی کی مانگ ہو جاتی ہے ویچار کر کے دیکھو پریم پرتیقشا پریم پنت پریم میں بندھن نہیں پریم اپنے آپ میں موق اپنے ویوہ بولا ویوہ پتھ نہیں منزل ہے راستہ ختم ہے دی اینڈ آگیا پریم کا منزل آگئی سنا تم نے اکسر بھگوان بولتے پیار کو پیار رہنے دو رشتوں کا الزام نہ دو کسی نے گیتا بھگوان کو بہن لکھا کسی نے کچھ لکھا بھگوان ہمیشہ لکھتے تھے میں کسی کی بہن نہیں میرے کو رشتوں سے مت دیکھو نام کیونکہ جہاں پر آپ نے کوئی بندھن باندھ لیا آپ کو گھٹا نونی شروع ہو جائے گی سب سے بڑی بات جہاں پر بھی آپ نے کوئی رشتہ سوکار کیا ادھ شروع ہو جائیں گے بندھن جھگڑے اس کے نہیں ہے ویوہ کی ویوہ تو ایک منزل ہے اپنے آپ میں پھر ویوہ میں دیکھو تیاغ نہیں ہے سوارت ہے ایک دوسرے سے تیاغ کی تو بھاو نہیں نہیں رہ جاتی اور اگر کبھی کوئی تیاغ دکھتا بھی ہے آدھار اس کا بھی سوارت ہوتا ہے اگر آپ کوئی تیاغ کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور طریقے سے میرا سوارت پورا ہوگا تیاغ آپ اس لیے کرتے ہو لگتا ہے پتی تیاغ کر رہا اپنا بھی کچھ نہیں لے رہا آپ کو کہہ رہا تو لے لے دریس بھی تو لے لے جویلری بھی بڑا تیاغی بابا ہے نہیں اس کو تم سے سکھ چاہیے تیاغ جہاں جہاں دکھتا ہے تمہارا تیاغ دکھتا ہے گھر چھوڑ کے اس تری آئی لیکن پھر سوارت ہے پتی میری اچھائیں پوری کرے گا پتی میری افاظت کرے گا میری فرمائش پوری ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا تیاغ نہیں ہے بیوہ میں کیا ہے بیوہ میں بیوہ میں ایک دوسرے سوارت ہے تیاغ تو پریمیوں میں جو پریم کرتے ہیں تیاغ تو وہ جانتے تیاغ رادہ جانتی ہے تیاغ گوپیاں جانتی ہیں تیاغ بھگوان کرشن بھی جانتے ہیں کیونکہ پریم کرتے ہیں اور جہاں کوئی ویوہ کرتا ہے وہ آج جاتا ہے سوارت کے بندھن میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے expectations تو ہیں بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی ہیں کیونکہ اندر والا کہتا ہے جب میں اس کے لئے کرتا ہوں وہ بھی تو میرے لئے کرے میں اس کے لئے سوچتا ہوں بھرابر کی ٹکر چلا کرتی ہے دیکھو تیرے رشتے دار میرے رشتے دار دو دل بن گئے کب بڈی چلتی ہے میں تیرے بھائی کی شادی میں چلی تو میری بہین کی شادی میں چل میں نے چلتا دماغ نہیں چلتا تیرے رشتے دار میرے رشتے دار تیرے آئیں گے تو میرے بھی آئیں گے نہیں تو تیرے بھی آنے بند ہیں تو میرے رشتے داری میں چلے گا تو میں تیری میں چلوں گی یہ سوارت ہے ایک دوسرے سے بڑا جبر دست competition چلتا رہتا ہے ویوام میں ایک دوسرے سے سوارت اور سوارت بھی چھوٹا موٹا نہیں نوچ کھاتا ہے یہ سوارت پیڑا دیتا ہے یہ سوارت کشت دیتا ہے یہ سوارت اور پریم جو نسوارت ہے سب کچھ بھی لٹا دے کبھی پیڑا نہیں انبھاو کرتا خوش ہوتا ہے آن بان شان بلے شان نے سب قربان کر دی گروہ پہ پیڑا تھوڑی ہے سکون ہے ان کو پانے میں سفل ہو گیا ان کا جب باندھتے ہو بندھن پانے کی کوشش کرتے ہو پہلے پالیا اور پانے کا ادیش یہی ہے کہ اس کے پیچھے سوارت وں ہونے کی تو فرچنت ہی نہیں ہوتی کیونکہ اپنے کو کر بان کر دیتا ہے پریمی تو تو بھگوان کہنے لگے اس میں تیاغ نہیں سوارت ہے آزادی نہیں بندھ نہیں ایک دوسرے کو باندھ کے چلتے آدھ آدھ آزادی نہیں ہے آزادی کسی کو پتی کو آزادی نہیں ہے وہ چھٹی والے دن کہیں جانا تو کھا جا رہے ہو کس کے گھر جا رہے ہو کون سا دوست ہے جس کو میں نہیں جانتی بندھ نہیں بیچارے کو مرجی سے سو نہیں سکتا اٹھ جاؤ چھٹی والے دن بھی آپ کو سو نہیں ہے کوئی گھر کا کام کرا لو ٹی وی دیکھ رہا ہے بند کرو اس کو کہیں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے یہ ہی حالت پتنی کی آزادی نہیں ہے بندھ نے اچھا پھر مزہ دیکھو اپنے اپنے کو خوش کرنے کے لیے نہ کہتے ہیں ہمارا پیار بہت ہے ایک دوسری سے پیچھے وی نہ 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 کچھ کرتے نہیں لیکن کتنی جھوٹھی بات ہے اپنے من کو منع لیا ہے تم نے اس مجبوری میں اس مجبوری میں منع لیا ہے دو دن تمہارا من ہو بھگوان کے پاس ہی رہنے کا پتی دیو آجیا کریں گے تب تو وہ مو بنا لے گا روٹھنے لگے گا رواسہ ہو جائے گا بس گئے کام سے بھگوان بولتے تھے بڑا پی میں پتنی نہ مرے بچ پن چھوٹے پن میں کسی کی ماں نہ مرے رول جائے گا نہیں تو آدھاری جتنا ہو جاتے ہیں آدھار بندن بنتے ہیں بیوہ میں آدھاری تو بندن ہے کھانے کا بھی آدھار چیزوں کا بھی آدھار شیوہ کا بھی آدھار سونے کا بھی آدھار پتنی کے بینہ نین نہیں آتی آدھار یہی آدھار بندن ہے کہیں چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ واپس آ یہ نہ مجھے رات کو کہیں نہیں رہنے دیتے ہیں کیونکہ مزدوری day night ہے بندن بھگوان کہہ رہے ہیں ویوہ میں آزادی نہیں ہے بندن ہے انتظار نہیں ہے ادھکار ہے پریم میں انتظار ہے ویٹ کرتے ہیں لیکن ویوہ میں ادھکار ہو جاتا ہے انتظار ادھکار میں بدل گیا آپ دیکھو اندر کے بھاو بدلنے سے پیڑا ہوتی ہے اور انسان سنبند جوڑنا کیوں چاہتا ہے کیوں کی وہ اندر سے ان بھاو کو خود پلٹ نا بھی چاہتا ہے آپ چاہتے ہو کوئی میرا ہو جس پر میرا پورا حق ہو میں اپنے ادھکار میں چلا اپنے طریقے سے بات کروں اپنے طریقے سے ورت ہوں آپ خود بھی اپنے بھاو کو پلٹ نا چاہتے ہو اسی لئے تو پریشان ہوتے کئی لوگوں کی شادی میں ٹائم لگ جائے بچے ڈپریشن میں آنے لگ ایسا ہے کیا ہے یہ کہ جو تانے بانے بنتا ہے جو دوسروں کو اپنی بیویوں پر حکم چلاتے دیکھتا ہے جو دوسریوں کو ادھکار رکھتے دیکھتا ہے پھر اس کو لگتا ہے شاید یہ سکھ ہوگا سکھ نہیں ہے دکھ ہے کیوں کسی کی آزادی خریدنے کا مطلب اپنی آزادی بیچ نا پریم بھگوان نے اتنا کیا ہے رادہ کو دنیا میں مشہور ہے ہے نہیں ہے لیکن سواتنتر کتنا رکھا ہے بندھن میں باندھا ہی نہیں اگلی اپنی زندگی جی رہی یہ پریم کا بیسک نیچر دادہ جی بولتے تھے پریم سواتنتر تا کا اپہار ہے پریم میں اپہار ملتا ہے کہ پریم ہمیشہ پریمی کو آزاد رکھتا ہے مکت رکھتا ہے بندھن میں نہیں بانتا پھساتا نہیں اٹکاتا نہیں مکت چھوڑتا جا تو آزاد ہے اپنی زندگی جی کہنے لگے بھگوان ویوہ میں نہ آنکھوں کا ملنا ہے نہ دل کا دھڑک نہ ہے کچھ بھی نہیں ہے سچ بات ہے آنکھیں کون ملاتا گھورتے ہیں ایک دوسرے کو ملاتے تھوڑی گھورتے ہیں دل دھڑکتا تھوڑی ایک دوسرے کے لئے بیٹھتا ہے دل سارا دن پریشانی سے دھڑکتا ہے تو کرود میں دھڑکتا ہے پھر جور سے گھوسا آتا ہے جور سے پھر دل دھڑکتا ہے تب بھی جب ستسنگ بھی سن لیتے ہو نا آپ لوگ آتے ہو گرو آپ کو کہتے گھر میں دو گرو پریمیوں کی حیثیت سے رہو تمہارے گھر جگڑا کبھی نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا جگڑا گرو پریمیوں کی حیثیت سے رہو تم پریمیوں کی حیثیت سے نہیں رہتے ہو نا تو کام کرود سب گھس گھس کے آتا ہے کرود بھی پریشان کرتا ہے اب ایک اگر گرو سے ملنے گیا دوسرا گھر ہے دل ڈھڑکے گا کیا بتایا بھگوان نے کیسے ملے کام بیٹھے تھے کیا کر رہے تھے اگر پریمی بن جاؤ ایک دوسرے کے آج بھی دل ڈھڑکے گا آج بھی اگلے کی نگاہیں جو گرو کا دیدار کر کے آئی ہے نہ لگے گا اس کی آنکھوں میں دیدار کر لوں میرے پیارے کی چھوی آئی ہوگی سامنے بیٹھا ہوگا ان کی تصویر اتری ہوگی اس کی آنکھوں میں یہ درشن کر لوں پریمی کے بھاؤ پریمی کے ویچار تو بہت فرق ہو جاتے ہیں رادہ کہنے لگی کبھی نہ ختم ہونے والی رہا تیاغ اس میں آنند کیسا اب آپ جو رستہ بتا رہے ہو یہ تو ایسا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی تیاغ کی رہ ہے یہ تو اس میں آنند کیسا اس میں بھی کوئی آنند ہے کیا اس میں بھی کوئی سکھ ہے کیا ہم لوگوں کے پاس تو انبھا ہے خیر گروہ کے پریم میں زندگی نکلی کے نہیں بینہ کلیشوں کے بینہ شور کے بینہ حل چل کے رادہ جی نے ایسا نہیں کہ رادہ جی جان کار نہیں ہیں وہ اپنے طرح سے جان کار ہیں پھر بھی انہوں نے سب کے خاتر پرشن پوچھا ہے ہم ہم لوگوں کو گروہ نے پرکٹی کرا دیا کہ بھگوان کا پریمی ہو کے جیا جا سکتا ہے بھگوان بھگوان لگتا ہے ان سے ملا کہانی ختم ہو گئی تیرے لیے انتظار رہتی ہے کہنے لگے ویسے بھی دیکھ جو چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوتی جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اسی کے لیے تو ہمیں یاد آتی ہے وہی یاد آتی ہے جب چیز ملتی ہے ابھی ساتھ سنگ سب کو مجھے سے مل رہا تھا تب اتنی ویلیو پتہ نہیں کی یا نہیں اب نہیں مل رہا تو روز پران تڑپتے ہیں جائیں اب اگر کسی کو کہہ دوں اچھا چلو کل ساتھ سنگ میں تم اکیلے آ جانا ویسے نو کہ ساڑھے نو بجا کے آتے ہوں گے اچپونے نو آ جائیں گے ویلیو پڑ رہی ہے نا جو چیز نہیں ملتی جو چیز ساتھ نہیں ہوتی اس کی یاد آتی ہے یہ انسان کا سو بھاو ہے ماتا بھگوان شفٹ ہوئے کانپور سے بومبے پوری سوسائٹی میں سب کو کہتے تھے ستھ سنگ سنو ستھ سنگ بہت کم لوگوں نے سنا اب جب ماتا شفٹ ہو گئے بومبے تو اچانک ہی ہوئے گئے تھے گروہ کے پاس لوٹے ہی نہیں تو پیچھے سے سب لوگوں نے چھتھیاں لکھیں آپ آئیں آپ آئیں ہمیں ستھ سنگ سننا ہے ماتا نے سب کو لکھا تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تمہارا سو بھاوی یہی ہے گواہ بیٹھتے ہو پھر یاد کرتے ہو میں کیا کروں اب تو میں بیٹھ ہوں یہاں اب نہیں آتی اب ہم بیٹھے گروہ کے پاس آرام سے اب ہم ان کے پاس ہی رہیں گے تو بھگوان سمجھانے لگے کہ تیرے ویوگ کا احساس سب سے زیادہ کیوں لگتا ہے مجھے کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو پاس نہیں ہوتا ہم کو وہ یاد آتا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں پاس بیٹھے کو تو کوئی نہیں یاد کرتا جو دانت ہیں موں میں جیب ان کو یاد ہی نہیں کرتی جو ٹوٹ گیا وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے یہ دانت نہیں ہے یہ دانت نہیں ہے پرانی گھر میں ہوتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے جو نہیں ہے اس کا خیال آجاتا ہے بھے یاد کرتے ہیں اس کو ویچار کرتے ہیں اس کا ضرور آجاتا ہے کبھی تو یاد کرنے اس لیے یاد آجاتا ہے کبھی یاد نہیں کرنا اس لیے یاد آجاتا ہے پر یاد تو آجاتا ہے تو کہنے لگے جو چیز نہیں ہوتی نا پاس اس کی یاد آتی ہے اس کی انتظار ہوتی ہے کسی بھی رہا پر چلتے ہیں کب تک چلتے ہیں منزل آنے تک منزل یادرہ کو روک دیتی ہے سڑک تو ہے اور آگے لیکن ہمارا سپورٹ آ گیا ہماری منزل آ گئی یادرہ ختم اور آگے جانے کی ضرورت ہے نہیں کھیل کا آنند کب تک ہے جب تک کھیلتے ہیں تیاری کرنے میں آنند کھیلنے میں ابھی تمہیں بولیں کہ رکیٹ کھیلو بڑے اتصال سے وکیٹس لے آوگے بیٹ لے آوگے ٹھوکوگے جگہ بناوگے پچ بناوگے سب کروگے پھر کھیلوگے تب تک آنند اس کے بعد آنند ہے اس کے بعد تو نہیں بھئی سمجھو تمہارے گھر میں دیوالی ہے بڑی رونک ہے تیاریاں کرنے میں آنند دیئے سجاؤگے سب کروگے پھر دیئے لگا دیئے پٹا کے چلا لیے اب پھر رات کو ایسے بیٹھے گو آنند ختم کسی بھی چیز کا آنند جب وہ چل رہا ہے تب ہی ہوتا ہے اس کے بعد تو رک جاتا ہے آنند کتم ہو گیا اس کے بعد چاہے کوئی تیوہار ہو چاہے کوئی کھیل ہو کچھ بھی ہو اس کے بعد تو کچھ نہیں بھگوان مکتیشور چلے نا راستے بر خوب انجائے کیا جگہ جگہ گاڑی رکوا لیتے تھے بہت اچھی اچھی سینز فلوں کے پیڑ بہت کچھ دیکھا اب مکتیشور پہنچے وہ چھوٹا سا ایک مندر تھا اب تو کچھے ڈیولپ ہو گیا ہوگا ہم نے تو تب ہی ان کے ساتھ دیکھا تھا ایک ہیلی پیڈ ایک مندر اور ایک چھوٹا سا ہوتل کچھ تھا ہی نہیں اوپر بھگوان روز سناتے تھے رہاں کا آنند ہے منزل پہ پہنچ کے تو چپی ہے بھگوان کہنے لگے یہ جو ویوہ ہے نا بس یہ جیون یاترہ روک دیتا ہے اس کے بعد کیا اپنے آپ ہی مو سے نکلتا ہے کوئی کہے گا بے ڈول ہوتے جا رہے اب کس نے پسند کرنا جس نے کرنا تھا کر لیا مر گیا ہوچ سا دیکھو ویوہ نے یاترہ روک دی پڑھنا وہ رک گیا کچھ سیکھنا وہ رک گیا سب رک گیا ہم نہ پڑھ رہے تھے پھر پڑھا کیوں نہیں پڑھتے پڑھتے شادی ہو گئی ویوہ نے ساری یاترہیں روک دی تمہاری پڑھتے پڑھتے شادی ہو گئی stop ہو گیا میں نہ یہ کرنا چاہتا تھا پھر شادی ہو گئی کتنی جگہ تمہاری شادی کی ٹانگڑ جاتی ہے پھر شادی ہو گئی پھر شادی ہو گئی پھر شادی ہو گئی یاترہ روک گئی جیون یاترہ کو ویرام آ گیا آدمی کو پوچھو اور ترقی کرتا اور بزنس بڑھاتا اور پڑھائی کر لیتا شادی ہو گئی بیچ میں شادی ہو گئی یاترہ روک گئی پریم کی یاترہ یہ بھی وہاں روک دیتا ہے وہ انتظاری وہ بے کراری وہ سب ختم اب تو وہ چیزیں احساس میں بھی نہیں ہیں اب کہاں بے کراری اب تو آنے والا ہے بابا ابھی آ جائے گا شور مچائے گا روٹی مانگے گا آتی انتظار ہوتی ہے بے کراری ہوتی ہے آنے کی اچھا ہوا adjustment اور لیٹ ہو گئے شکر ہے میری چیز بن جائے گی نہیں آتے ہی اللہ کر دیتا اب انتظاری ہے بے کراری ہے کیا ہے پہلے ملتے تھے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پریم میں شادی کے بعد آنکھ سے گھورنا ہاتھوں سے آتھا پائی پہلے پھول جڑتے تھے موسیرے تم بولتی وہ پھول جڑتے ہیں اب کبھی پیار سے بول لیا کر شول جڑتے ہیں روز کہے گا کبھی پیار سے بھی بول لیا کر کبھی عزت بھی کر لیا کر دیکھا برڈے تھا آدمی کا عورت کہتی ہے آپ کے لئے کیا گفٹ لاؤں اوچارہ کہنے لگا بس تو عزت کیا کر پیار سے بات کیا کر میرے کو اتنا ہی کافی ہے کہتی ہے نہیں نہیں میں تو گفٹ لاؤں گی یہ میں تو مانگ میں تو گفٹ لاؤں گی پھر یہ ہو جاتا ہے سین تو بھگوان کہنے لگے یہ بیوہ تو پریم کو روک دیتا اب دیکھو پریم اور جیون کا ایک نیا درشتی کون بھگوان نے جو رادہ کو دیا ایک جیون کا نیا درشتی کون پریم کا نیا درشتی کون کبھی اس نظر سے پریم کو دیکھو تو سمجھ آئے گا اگر میں ماسٹر ہوتا نمبر دس کے دس دیتا نزاکت کے لیاکت کے محبت کے الگ دیتا ہمارا پریتم کھرا اترتا ہے اس درشتی کون پہ اس جیون پہ ہمارا پیارہ کھرا اترتا ہے پریم کا یہی روپ انہوں نے سمجھا اور سمجھایا بھگوان کہنے لگے رادہ میں نے تیرے ساتھ کچھ گلت نہیں کیا ویوہ نہ کر کے تو یہ نہ سوچ میں نے ویوہ نہ کیا تو میں نے کچھ گلت کیا نہیں میں نے ویوہ نہ کر کے کچھ گلت نہیں کیا بلکہ آج جیون تو اس پریم کا آنند اٹھائے گی پرنا ہمارا پریم رک گیا ہوتا اب دیکھو جتنی بھی بھگوان کی پٹرانیاں ہیں آپس میں ہی چکر چلے پڑے ہیں ادھکار رکھنا چاہتی ہیں وہ رادہ والا سخ تو کوئی بھی نہیں لے پا رہی لے پا رہی ہے کوئی بھی ستے بھام نے تو اپنی سریشتہ سدھ کرنے کے لیے نارد جی کے پاس بیچی دیا بھگوان کو دان کر دیا اب وہ نارد جی اپنا چٹنی پہ سوا رہے ہیں کہتے ہیں بھئیہ اب نہیں دوں گا میں واپس تو میرا سیوک ہے کیسے بھگوان کس کے بھگوان میرے سیوک ہے یہ تو تو گلت نہیں کیا کچھ ویوان نہ کر کے میں نے تجھے دوکھا بھی نہیں دیا اب سنسارک لوگ کیا کہتے ہیں اس نے میرے سے پیار کیا شادی نہیں کی دوکھے باج بھگوان کو لگا رادہ کہیں دوکھے باج نہ سمجھ لے پہلی بدنام بہت بولا میں نے دوکھا بھی نہیں دیا میری منشا بڑی سپشٹ ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں پھر میں پیاری کیوں کیا پیار تو پیار کے خاتر کیا پیار اس لیے تھوڑی کیا کہ تمہارا غلط سلط سب سہتے رہیں گے بس باتتہ کو دل بھی نہیں دل پہ نہ لے جا کے پریم کو امر بنایا ہے نہ لے جانا